اور میرٹ لف جہاد معاملے میں ایک نیا موڑا گیا ہے پیڑت لڑکی نے اپنے گھر والوں پر ہی مارپیٹ کا الزام لگایا ہے لڑکی آج صبح تھانے پہنچی اور پولیس سے گوہاں لگائی لڑکی کے مطابق اس کے گھر والے جان سے ماننے کی سازش ہو چیتے حالکہ لڑکی کے الزام کو گھر والوں نے سرے سے خارج کر دیا لڑکی کے گھر والوں کا مارپیٹ سنکار لڑکی کا آروپ اور پیتہ کا انکار آئیے دیکھتے ہیں جن سے کوئی بھی پیسے لے کے نہیں آ رہے تھے کوئی بھی تو پیسے نہیں مل رہی تھی میرے ساتھ مار پیٹائی اور ہی تھی گھر بہت زیادہ اور جان سے مارنے سے کچھا ساجس میں نے کوئی سنا تھا کیوں کی اب تو نے ایسے کیا کہہ دیا جو پیسے نہیں آ رہے ہیں صرف اب گھر سے کیوں باگی بجان بچا کے آئیے اپنے مار پیٹائی کر دیتے کیوں کہ ایسے کیا کھا رہا ہوں بہتے ہیں پیسے کی وجہ سے اب کہاں جانا چاہتی ہو کل ایک گاؤں کا لڑکہ ہے جی صدام نام کا وہ آیا اور اس نے آ کے دھوچ دی لڑکی کو سنا کے کہ یا تو میری بات مان اور نہیں تو ہم تجھے گولی مار دیں گے تیرے پوری پریوار کو گولی سے بڑھا دیں گے وہ ہتھیار بھی لے رہا تھا اور اس طرح دم کی دے گا کیا تھا اور وہ بولا کہ یہاں سے نکل کے جیسے ہم کہیں ایسے کرنا ہے ورنہ ہم تمہیں اور تمہاری پریوار کو سارے کڑھا دیں گے اور لڑکی ہم صبح سو رہے تھے صبح صبح قریب 6 بجے قریب وہ گھر سے اٹھتے ہی ایسی ننگے پیری نکل کے سامنے کو وہاں یہ باہر صدام کھڑا تھا یہ اس کو جبرن وہاں سے اٹھا کر لیا ہے اور اُلدھن لاکہ پھر اُلدھن سے کچھ لوگ اس کے ساتھ آئیں اور انہوں نے لاکہ اسے یہاں میرٹ لائیں اور اس کے پھر بیان کرائیں وہ لڑکی ان کے دباؤں میں جھوٹ بول رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہمیں دکھول دوڑا ہی مہینہ ہوگا جب سے یہ آئی ہے اس کو پوری سیوا کر رہے ہیں میرٹ لف جہاد معاملے میں ایس وی دیہا آتا ایم ایم بیگ کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ crime نمبر 524 عبر 14 ہے جس میں پیڈیتا آج اپنی مرضی سے اپنے گھر سے چل کے مہلہ تھانے آئی ہے مہلہ تھانے آئی ہے مہلہ تھانے کو اس نے ایک لیٹر آف ریکویس دیا مہلہ تھانے کو کہ اس کو اپنے ہی پریجنور سے اپنے پیرنٹ سے شیز آنگ دینجر ٹو ہر لائف مہلہ تھانے کے لیٹا ہے اس کو جہاں ہمارے اگزیکیوٹیو ماجیسٹریٹ ہیں سیٹی ماجیسٹریٹ ہوں کے سامنے پسطورت کیا گیا جہاں پہ اس نے بیاندرج کرائے ہیں اور اس کے ریکویس پہ بیاندرج کرنے کے بعد ناری نکیتہ نے اس کو بہچا کیا ہے